گوڑے کی رفتہ سے ایک سو سال تک اس درک کے سائے میں چلتا رہے تب بھی اس درک کا سائے ختم نہ ہو چھتا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کا قیدہ ہے کہ آپ جنرل میں کھائیں گے پییں گے کھانے اور پینے کے باوجود آپ لوگوں کو پشاپ اور پکھانے کی حاجت نہیں آئے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے یہ بات ناممکن سے لگتی ہے اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے آپ ایسی کوئی دلیل دیں جس کو میری عقل تسلیم کر سکے میرا ساتھوں اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور جنت کے دروازے بھی ہیں آپ مجھے ان دروازوں اور ان کے تعلق کی چابیوں کے بارے میں معلومات فرام کریں امام اہل سنت ابن جوزی آج سے آٹھ سو سال پہلے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنی درواز میں موجود ان دوام صحابہ کو حکم دیا کہ ان ساتھ سوالوں کا صحیح جواب بتائیں بہت زیادہ فکر اور تکبر کرنے کے بعد بھی صحابہ اکرام کوئی بھی شخص اس سوالوں کا جواب نہ دے سکا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو وہ شخص کہنے لگا اے مسلمانوں کا خلیفہ تم مسلمانوں میں سے کوئی بھی میرا کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہے کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخر نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا نعوذ باللہ کیونکہ ہمارے نبیوں اور پیغامروں نے آخر نبی کی پہچان کرنے کے لئے ہمیں کچھ سوالات بتا گئے تھے اور کہا گئے تھا ان سوالوں کے جوابات آخر نبی بتا سکتے ہیں یا پھر وہ شخص بتا سکتا ہے جس کو نبی نے علم عطا کیا ہو اس لئے اے غلیفہ دوم تم میں سے وہ شخص کون ہے جو نبی کے علم کا وارث ہو جیسے ہی صحابہ اکرام نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو اس کو فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جیسے ہی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور جو سوالات اس نے حضرت امہ فارو رضی اللہ عنہ سے کیے تھے اور وہی سوالات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن آدم تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کی کونسی جگہ ہے جہاں سورج کی ایک روشنی ایک بار پڑی اے انسان سمندر کا یہ وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو ایک بار گزارا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالی نے حکم دیتا کہ اپنا اسہ سمندر میں مارو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسہ سمندر میں مارا سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حاکم وقت فرون سے بچنے کے لئے اس وقت اس راستے سے گزرنے لگی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس حصے سے گزر رہی تھی تب وہاں سورج کی روشنی پڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حصے سے گزر جانے کے بعد وہ سمندر اسی طرح آپس میں مل گیا اور آج تا وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑی یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین میں ہر درک پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ کون سا درک ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا اے ابن آدم اس کا جواب یہ ہے کہ وہ درک اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت یونوس علیہ السلام